السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک مسئلہ ہم سب کے ذہن اور خیال میں گھومتا رہتا ہے کہ اگر ہماری تراوی نکل جائے تو ہم تراوی پھر ان کی قضا کب کرے اور تراوی کا جو ٹائم ہے وہ کس وقت تک رہتا ہے کس وقت تک ہم تراوی پڑھ سکتے ہیں تو یہی مسئلہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں میرے دوستو اگر ہماری تراوی نکل جائے ہم مسجد میں پہنچے دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے تراوی بھی مکمل ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں تو میرے دوستو گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے تراوی کا جو وقت ہے وہ سہری کا وقت ختم ہونے تک ہے تراوی کا وقت سہری کا وقت ختم ہونے تک ہے آپ پوری رات میں کسی بھی وقت تراوی پڑھ سکتے ہیں آپ جو ہے آرام سے تراوی پڑھیں چاہیے شکے فوراں بعد پڑھ لے یا تحجد میں پڑھ لے یعنی کہ سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی تراوی ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایک دن گزر گیا اب سہری کا وقت بھی گزر گیا اگلے دن آ گیا اب آپ جو ہے تراوی کی قضا نہیں کر سکتے ہیں یہ تراوی جو آپ سہری کے وقت سے پہلے پہلے پڑھیں گے یہ ادا پڑھی جائے گی قضا نہیں کیونکہ تراوی کی قضا نہیں ہوتی آپ اگلے دن دوسرے دن تیسرے دن کبھی بھی اس کی قضا نہیں کر سکتے آپ اسی دن کی تراوی سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ادا کر سکتے ہیں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو تراوی پڑھے یا نہ پڑھے میرے دوستو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو سہولت ہے آسانی ہے آپ سفر میں تراوی پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھئے اور اگر آپ مجبور ہیں ایسی سہولت نہیں ہے یہ وقت کی تنگی ہے تو آپ جوہے تراوی چھوڑ سکتے ہیں فرض نماز پڑھ لیجئے آپ کو جہاں بھی وقت ملے آپ جوہے فرض نماز پڑھ لیجئے عشاء کی نماز پڑھ لیجئے مسجد میں یا ٹرین میں جہاں بھی آپ سفر میں ہوں صرف آپ فرض پڑھیں اور تین وطر پڑھیں لیکن اگر آپ کو سہولت ہے آپ کسی کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کسی مقام پر ہے اور سہولت سے آپ جوہے تراوی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو تراوی پڑھنی چاہیے امید ہے کہ مسالہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ